اسلام علیکم ناظرین پروگرام کٹنگ ایچ کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ رابیہ ناظرین آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک زبانے عام پر ہے جو کہ ہے نکیب اور اس کا مرڈر ناظرین نکیب کی عمر 27 سال تھی اور اس کا تعلق وزیرستان سے تھا نکیب پہلے بلوچستان میں ایک پیٹرول پپ میں کام کرتا تھا لیکن اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے ہی کراچی کے ایک علاقے سراب گوتھ آیا تھا اور وہاں پر اس نے اپنے لیے دو دکانے لیے تاکہ وہ اپنا کپڑوں کا کاروبار شروع کر سکے اس کے ایک ریلیٹیو نور محسود نے نکیب کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا کہ نکیب اپنی آمدنی کا زیادہ حصہ اپنے لیے کپڑے اور ایکسیسریز خریدنے میں خرچ کرتا تھا کیونکہ اس کو موڈلنگ کا بہت شوق تھا ناظرین نکیب شادی شدہ اور تین بچوں کا باپ بھی تھا جن کی خوشی کے لیے ہی شاید وہ اپنا کاروبار شروع کرنا چاہ رہا تھا نکیب کے خاندان اور اس کے دوستوں کے مطابق نکیب ایک نہائی تھی خوشگوار زندگی گزار رہا تھا لیکن افسوس نکیب اپنی اس خواہش کو پورا نہ کر سکا اور اسے ایک فیک انکاؤنٹر میں مار دیا گیا پولیس الکاروں کے مطابق نکیب کا تعلق ایک ملیجنٹ آرگینائزیشن سے تھا اور وہ کراچی میں ایک فیک نام سے رہائش پذیر تھا اس فیک انکاؤنٹر کے بعد بلوچ قبائل میں غصے کی ایک لہر دوڑ گئی اور اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے اس قبیلے کے ایک بندے نے کچھ یوں کہا ناظرین آپ نے ویڈیو میں دیکھا کہ نکیب کے اس فیک انکاؤنٹر پر محسوس قبیلے کے کیا جذبات ہیں میڈیا پر نکیب کی ڈیٹیز آنے کے بعد کہ وہ بے قصور مارا گیا تو پبلک پریشرز کی وجہ سے سیاسی حلکوں میں بھی یہ آواز اٹھی کہ اس انکاؤنٹر کی تحقیقات کرائی جائیں جس کے نتیجے میں جے آئی ٹی تشکیل دی گئی جن میں ملک کے بہترین آفیسرز شامل تھے جنہوں نے تحریکی طالبان اور جیل میں قید دہشتگرد قیدیوں سے رابطہ کیا اور انہیں نکیب کی تصویریں دکھائیں لیکن انہوں نے اس بات سے صاف انکار کر دیا کہ نکیب کا ان سے یا ان کے نیٹورک سے کوئی تعلق تمام تر تحقیقات اور شواہد پرکھنے کے بعد جے آئی ٹی نے نکیب کو بے قصور قرار دے دیا ناظرین یہاں پر میں یہ بات بھی بتاتی چلوں کہ ان تمام تر دیویلپمنٹ کے دوران ایس ایس پی راو انوار اور اس کے ساتھی جو کہ پولس میں تھے یہ انسسٹ کرتے رہے کہ نکیب ایک مجرم تھا اور انہوں نے اسے صحیح مارا اور تمام تر تحقیقاتی عمل کے دوران ایس ایس پی راو انوار اپنی وردی میں ڈیوٹی انجام دیتے رہے مگر جے آئی ٹی کی فائنل فائنڈنگز کی خبر آنے کی دیر تھی کہ محسود قبیلے اور پبلک کے سنٹیمنٹز زور پکڑ گئے جی آئی ٹی کی رپورٹ جس میں نکیب کو بے قصور قرار دے دیا گیا پاکستان کی کوٹس نے ایس ایس پی راو انوار کو طلب کیا کہ وہ اپنے اس فیک انکاؤنٹر کو کوٹس کے سامنے ایکسپلین کرے اس کے برقص ایس ایس پی راو انوار نہ ہی عدالت کے سامنے پیش ہوئے اور نہ ہی اپنے اس غیر قانونی اقدام کے بارے میں کوئی ڈیٹیلز دی کہ نکیب ٹیریس تھا یا پھر اس کا کسی ٹیریس آرگینائزیشن سے تعلق تھا جس کے بعد ایس ایس پی راو انوار کو ان کے عودے سے برطرف کر دیا گیا نہ صرف یہ بلکہ ان کو گرفتار کر کے کوٹس میں پیش کرنے کا آرڈر بھی کر دیا گیا لیکن وہ اپنی گرفتاری دینے کے بجائے رپوش ہو گئے اس سے زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ 23 جنوری 2018 کے دن راو انوار ایک جالی اینوسی بنا کر اسلامباد ایرپورٹ سے فلائٹ نمبر ایکے 615 سے دبائی فرار ہونے کی کوشش بھی کی جس پر ڈیوٹی پر موجود اہلکاروں نے انہیں جانے کی اجازت نہ دی تو راو انوار نے اس دن سے آج تک کسی انجانی جگہ پر چھپے بیٹھے ہیں اور دوسری طرف سندھ کی پولیس پورے پاکستان میں انہیں ڈھونڈ رہی ہے لیکن ابھی تک آئی جی سندھ راو انوار کو گرفتار کرنے میں ناکام ہے تحقیقات آگے بھڑی تو معلوم ہوا کہ راو انوار نے پولیس کے محکمے میں بھی ایک کچھ مخصوص ساتھی اپنے ساتھ رکھے ہوئے تھے جو بین گناہ لوگوں کو قتل کرتے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ تحقیقاتی عمل میں ریپورٹ کو ایسے کرافٹ کرتے تھے کہ مارے جانے والوں لوگوں کو دہشتگرد یا دہشتگرد تنظیم کا نمائندہ ڈکلیئر کر دیتے تھے ناظرین افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اب تحقیقاتی عمل میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ پاکستان کی کچھ ٹی وی چینلز کے جانللسٹ بھی راو انوار کے گینگ کا حصہ تھے جنہوں نے راو انوار کی پبلیسٹی کر کے اس سے بہت سارے مالی فوائد اٹھائے ناظرین ان جانللسٹ اور ٹی وی چینلز کے نام ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم اپنے آئندہ پروگرام میں تحقیقات مکمل کرنے کے بعد آپ لوگوں کے لیے ڈسکلوز کریں گے ناظرین پروگرام کے آخر میں میں تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی پوائنٹ نمبر ون کیا راو انوار کی رپوشی کے پیچھے ہمارے سوسائٹی کے باثر لوگوں کا ہاتھ ہے کیونکہ پولیس اب تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہے پوائنٹ نمبر ٹو جب راو انوار کو اسلامباد ائرپورٹ سے جالی دستاویزات کی بنا پر روکا گیا تو وہاں پر موجود عملے نے انہیں انہیں جالی دستاویزات کی بنا پر اسی وقت ارسٹ کیوں نہیں کیا ناظرین پروگرام کے آخر میں میں صرف تین پوائنٹس آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی پوائنٹ نمبر ون کیا راو انوار کی رپوشی کے پیچھے ہماری سوسائٹی کے باثر لوگوں کا ہاتھ ہے کیونکہ پولیس اب تک اسے گرفتار کرنے میں ناکام ہے پوائنٹ نمبر ٹو جب راو انوار کو اسلامباد ائرپورٹ سے جالی دستاویزات کی بنا پر روکا گیا تو وہاں پر موجود عملے نے انہیں جالی دستاویزات کی بنا پر راو انوار کو ارسٹ کیوں نہیں کیا اس بات کی بھی مکمل تحقیقات ہونی چاہیے پوائنٹ نمبر تھری کیا پاکستان کے مختلف صوبوں میں راو انوار جیسی کالی بھیڑیں پولیس کے محکمے میں موجود نہیں ہیں اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کیونکہ پاکستان کے مختلف حصوں میں پولیس گردی کے مختلف واقعات سامنے آئے ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا ہماری پارلیمنٹ اور قانون ساز ادارے ایسے کریکٹرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوئی قانون بنا رہے ہیں جس کی اثر ضرورت ہے ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پولیس میں بہت سارے فرض جناز آفیسرز بھی ہیں ان کی بھی یہ ڈیوٹی بنتی ہے کہ وہ اپنے میکموں سے ان کالی بھیڑوں کو باہر نکالیں ناظرین ان تینوں سوالوں کا جواب حکومت اور حکومتی اداروں کو دینا چاہیے ہم عوام کو بھی اپنا شعور بیدار کرنے کی ضرورت ہے کوئی ملک اور قوم اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتے جب تک وہ قوم اپنی زمیر کی آواز کے ساتھ حق سچ اور انصاف کیلئے کھڑی نہیں ہوتی اگر آپ بولیں گے نہیں تو آپ کو انصاف بھی نہیں ملے گا ناظرین اگر یوں ہی فیک انکانٹرز ہوتے رہے تو لوگ انتشار کی ضد میں آ کر اپنے ہی لوگوں سے نفرت کرنے لگیں گے سیکیورٹی فورسز اور گورنمنٹ کے اداروں کو لوگوں اور محسود قبیلے کے احساسات کو مدے نظر رکھتے ہوئے اس کیس کی انویسٹگیشن کو کانونی تقاظوں کو پورا کرتے ہوئے اپنے ہتمی نتیجے تک جلد از جلد پہنچانا چاہیے اور راو انوار اور اس کے ساتھیوں کو ان کی تمام تر illegal activities کے نتیجے میں عبرتناک سزا ملنی چاہیے ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ عوام کا اپنے کانون اور کانونی اداروں پر سے بھروسہ اٹھ جائے to become a progressive nation our institution has to perform as per the legal frame order of the country انی الفاظ کے ساتھ رابی علی کو دیجے اجازت take good care of yourself and your national affairs اللہ حافظ